اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس میں شمیم سر اور آپ سب کا میں ویلکم کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل برینسٹرومنگ نالج میں اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والا بیل آئیکن بھی پریس کر لے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے آج کے اس ویڈیو میں ہم دسویں سبق کو پڑھیں گے کلاس ففت کشمیری سبق کا نام ہے سون وطن یعنی ہمارا وطن کچھ الفاظ جو اس نظم میں استعمال کیے گئے ہیں نندبون فرہت زور روشن زرد شہل کوئی چھکیا نندبونی یسونی وطن یسونی وطن نندبونی وطن شاعر کہتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے ہمارا یہ وطن کتنا پیارا ہے ہمارا یہ وطن چھکیا نندبونی یسون وطن نندبون کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت پیارا دلکش یہ روشن فضاء خوشبو ہوا زوان زندگی زندگی ہندوا بلان دوئید فرحت یمان مزدلن یسونی وطن نندبونی وطن یہ روشن فضاء خوشبو ہوا زوان زندگی زندگی ہندوا شاعر کہتے ہیں کہ یہاں کی فضاء جو ہے وہ روشن ہے اور یہاں کی ہوا خوشبودار ہے یہاں کی آب و ہوا خوشبودار ہے اور یہاں کی فضاء جو ہے وہ روشن ہے وہ چمکدار ہے زوان زندگی زندگی ہن دوا اور یہاں پہ زندگیاں بسرتی ہیں زندگی ہن دوا اور یہ زندگی کی دوائی ہے جیسے یہ روشن فضاء یہاں کی خوشبودار آب و ہوا یہاں ہمارے وطن کشمیر کی یہ زندگی کی ایک دوا ہے اور یہاں پہ زندگیاں کھلتی ہیں بلان درد فرحت یوان مزدلن بلان درد یعنی کی جو بھی بیمار ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہاں یہاں کے آب و ہوا سے یہاں کے پانی سے یہاں کی ہوا سے یہاں کے ماحول سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے درد جو بھی ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں فرحت یوان مزدلن اور یہاں کی سیر سپٹا کرنے سے دلوں میں سکون پائدہ ہوتا ہے فرحت کا مطلب ہوتا ہے سکون ہے نا جیسے ہم دیکھتے ہیں پکنک کے لیے آتے ہیں یہاں پہ لوگ بڑی بڑی دور دور سے آتے ہیں باہر کی ملکوں سے آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کشمیر میں جیسی آب و ہوا ہے جیسا ماحول ہے یہاں کا انوارمنٹ ہے ویسا اور کہیں پہ نہیں ہے دنیا میں تو یہاں پہ آکے جو بھی بیمار ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں انیکشس جن کو ہم کہیں گے یا ڈپریسڈ کہیں گے وہ یہاں کی سیر و تفریہ کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اثر صرف اور صرف ہماری یہاں کی ہوا ہمارے اپنے کشمیر کی ہوا میں ہے اور کہیں پہ نہیں ہے یہ سونوی وطن نندبونوی وطن کتنا خوبصورت ہے ہمارا یہ اپنا وطن خوبصورت وطن آسان پوشڈورین اندر پوشزرز یا سزونی گاشس اندر نسفرز ننس آسمانس چتارخ نپن یہ سونوی وطن نندبونوی وطن آسان پوشڈورین اندر پوشزرز یا سزونی گاشس اندر نسفرز ہاں کہتے ہیں کہ پھول کھلتے ہیں پھول ہس رہے ہیں فولوں کے چمنوں کے اندر مختلف قسم کے فول پائے جاتے ہیں اور وہ ہس رہے ہس رہے ہسنے کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ کھلے ہوئے ہیں اور وہ مسکراتے ہوئے دکھتے ہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے شاید یہ کہ پھرماتے ہیں کہ چاندنی رات میں چاند کی روشنی میں آدھی رات میں نسف روشنی کا مطلب آدھی رات میں چاند کی روشنی میں کھلے آسمان میں کیا چمک رہے ہیں تارے چمک رہیں نینس آسمانس یعنی کھلے ننگے آسمان میں بادلوں کے بغیر uggary clouds کے بغیر اس میں تارے چمک رہے ہیں یا تو زوئین گاشس اندر زوئین گاشس کا مطلب چاند کی روشنی میں اندر نیسف روشنی کا مطلب آدھی رات میں نینس آسمانس کا مطلب کھلے آسمان میں تارخ نپن تارخ نپن کا مطلب ہوتا ہے تارے ستارے چمک رہے ہیں یسونی وطن نندبونی وطن لیکن یہ جو ہمارا وطن ہے یہ بہت خوبصورت وطن ہے نندبونی خوشون دوان آر تریش حجن سارنے تھکمت تیوس آیسی تس پرارنے شیل کلچ اندین روزت وطن یسونی وطن نندبونی وطن دوان آر تریش حجن سارنے دوان آر آر کا مطلب جہاں سے پانی چلتا ہو اور جہاں بہت زارے پتھر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تریش حجن سارنے مطلب جو پیاسے ہوں گے جن کو پیاس لگی ہوگی ان کو دون رہے ہیں یہ آبشار یہ جو جہاں سے پانی چل رہا ہے یہ سمندر یہ ندیاں یہ نالے یہ کن کو دون رہے ہیں جو پیاسے لوگ ہیں ان کو تھکمت تیوس آیس تس پرارنے اور جو لوگ تھکے ہوں گے ان کا بھی انتظار کر رہے ہیں یہ پانی کے آبشار شیل کلچ اندین روزت وطن اور راستوں کے سائیڈوں پہ بھی پیڑ لگے ہوئے ہیں جو شیڈ دے رہے ہیں جو تھکے لوگ ہوں گے جو کام کر کے مزدوری کر کے جو مشکت کر کے آئے ہوں گے ان کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ یہاں پہ آکے بیٹھے اور آرام فرمائے یہ سونے وطن نندبونے وطن یعنی کہ یہ کتنا خوبصورت ہے ہمارا یہ وطن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سمجھ رہے ہونا کہ تھکمت تیوس آیس تس پرارنے شیل کلچ اندین روزت وطن کہ یہاں کا سبز و سبزار یہاں کی ہریالی کیسی ہے یہاں کے پیڑ بودے یہاں کی ندیاں نالے چشمیں یہ سارا یہ تعریفیں ہو رہی ہیں اپنے اس وطن کی سمجھ رہاں آپ کو یعنی کہ آپ اوپر جا کے اونچی جگہوں پہ ہائٹ پہ جا کے پھر نیچے دیکھو پہلے پہاڑوں پہ جاؤ اور پھر نیچے کی طرف دیکھو جو گم پریشانی ہوتی ہے وہ سب دور ہو جائے وہ سب ختم ہو جاتا ہے پھولان دل اور دل خوش ہو جاتا ہے شہلان جگر اور سکون ملتا ہے